اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بل بٹن دبا کر اس کارِ خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعباده اللذین استفا اما بعد ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع لے کر کے ظاہر حادر ہو رہے ہیں وہ موضوع اور وہ ٹاپک ہے شادی بلا خرچ ابھی چند دنوں پہلے ایک بھائی نے اپنے ایک مسلم بھائی کی ایک داستان سنائی اور وہ داستان یہ ہے کہ ایک مسلم انسان ہے جس کے بیٹے کے رشتے آ رہے ہیں بیٹی والے اپنے بیٹی کا رشتہ لے کر کے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں بیک میں جو انسان شادی کرنے کروانے والا ہے بچے کا باپ اس شادی کرنے کروانے والے انسان سے کہتا ہے کہ بھی رشتے تو آپ لا رہے ہیں لیکن ایک بات آپ ضرور سن لیجئے کہ شادی میں اپنے بیٹے کی کروں گا لیکن جیب سے ایک پیسہ میں خرچ نہیں کروں گا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو میں نے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس کی پرورش کی اب یہ بائیس پچیس سال کا بچہ ہو گیا جو کچھ میں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے بچے کے باپ سے ہمیں وصول نہ ہے اس کو آپ کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سرن بیحقی کتاب الغصب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر گیارہ ہزار تین سو پچیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لَا يَهِلُّ مَا لِمْرِئِمْ مُسْلِمْ اِلَّا بِقِي بِنَفْسِ مِّنْ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضا مندی کے لینا یہ حلال نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کا باپ بچی کے باپ سے شادی کے پورے خرچ اصول لہا ہے اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور ڈیمانڈ کی فلاں کمپنی کی گاڑی چاہیے فریض واسن مسین کولر فرنیچ اور دوسری چیزیں برانڈڈ ہونی چاہیے تمام تین چیزیں مجھ کو چاہیے یہ کس حریعت نے اجازت دیا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کیچوری اور سینہ جوری یعنی انسان بڑے دھڑنے سے کہہ رہا ہے کی بیٹے کی شادی کروں گا لیکن جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا ظاہر سی بات ہے یہ ڈیمانڈ یہ مطالبہ لڑکی کے باپ سے یہ شریح ظلم ہے زیادتی ہے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی خیر نہیں ہوگی اور قیامت سے پہلے اسی دنیا کے اندر بھی آپ کی خیر نہیں ہوں گی آج آپ کا بچہ ہے بچی کے باپ سے آپ اتنے پیسے اصول لے ہیں کل اللہ تعالی آپ کو بھی بچیوں سے نماز دے گا آپ کو نمازیوں سے نماز دے گا آپ کو پوتیوں سے نماز دے گا تو کرو مہربانی تمہلے زمین پر کرو مہربانی تمہلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اگر آج تمہارے دل سے رحم بچی اور بچی کے ماں باپ کے لئے ختم ہو گیا ہے تو کل اللہ تعالی جب تم اپنی نمازیوں کے اپنی پوتیوں کے عبرشتے کو لے کر کے جب تم کسی کے گھر جاؤگے تو وہاں تم سے بڑا کوئی ظالم اللہ تعالی پیدا کر دے گا جو تمہاری خبر لے گا اس لئے اس قسم کی بیجہ حرکتوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے اور اگر ایسی غلطی ایسے بہت سارے بھائیوں سے ہوئی ہوں گی یا لوگ کر رہے ہوں گے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ کا خوف کھانا چاہیے اور یہ ہے کہ مستقبل اور فیوچر میں نادرین اکرام آپ اپنے بچے کی شادی کریں گے آپ اپنے پوتے کی شادی کریں گے آپ اپنے نمازے کی شادی کریں گے یا ایک نوجوان خود اپنی شادی کرے گا تو ان تعلیمات کو سننے کے بعد ایک انسان کو عہد کر لینا چاہیے کہ ہم بچی سے شادی کریں گے ہم اپنی دلہن کو لائیں گے ہم اپنی بہو کو لائیں گے ہم دے کر کے لائیں گے لے کر کے نہیں لائیں گے اس لیے کی شریعت حکم دیتی ہے کہ شادی کرو تو بچی کا دلہن کا مہر دو مہر دے کر کے لاؤ لیکن وہی شریعت ہماری شریعت اس بات کی اجازم نہیں دیتی ہے کہ آپ بچی یا بچی کے باپ سے یہ ڈیمانڈ یہ جہید اور دوسری تمام چیزوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک گھر کو آوات کر رہے ہو اور ایک گھر کو برباد کر رہے ہو ایسی کسی چیز کی تعلیمات ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے اور شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو اس لیے ایسی بے غیرتی کا ثبوت انسان کو نہیں دینا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ اذا لم تستہی فسنا ماسیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر تمہارے اندر سے حیاء و شرم ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو تو معاشرہ و سماج میں ایسے بے غیرت لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی ذاتیاں بچی اور بچی کے گھر والوں پہ کرتے ہیں بچی کے سرپرست پہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود جدہ دلیری یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے لیکن جیب سے ایک پیسہ خرج نہیں کریں گے شرم کرو اور ڈوب مرو شرم کرو اور ڈوب مرو چلو بھر پانی کافی ہے اللہ تبارک تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اقل سلیم کی توفیق دے اور یہ ہے کہ دل کے اندر رحم پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے و سلاللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و صحبہ رحم پیدا کرنے کی اللہ محمد رسول اللہ علیہ آلہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ